دبائی کے لیے فلائٹس کب اوپن ہوں گی پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش سری لنکہ سے کب فلائٹس اوپن ہوں گی کب لوگ جا سکتے ہیں دبائی یو اے السلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ انفارمیشن تمام تر لوگوں تک پہنچ سکے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یوٹیوب چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کر لیجئے اچھا یہ سوال بار بار مجھ سے پوچھ رہے ہیں لوگ خاص کر کے وہ لوگ جو یو اے کے ریزیڈنٹس ہیں یا ایسے لوگ جو سعودی عرب کے ریزیڈنٹس ہیں کہ فلائٹس کب اوپن ہوں گی کونسی تاریخ کو اوپن ہوں گی کیا ڈیڈ ہے سب سے پہلی بات جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے فلائٹس کو لے گی ٹھیک ہے انہوں نے ابھی تک کوئی آناؤنسمنٹ نہیں کی کہ فلائٹس کونسی ڈیڈ کو اوپن ہونے جا رہی ہیں کس ڈیڈ کو اوپن ہوں گی لیکن جو یو اے اے اس کی صورتحال مختلف ہے اس کی جو دو بڑی ائر لائنز ہیں اتحاد ائر ویز یا ایمریٹس ائر لائنز اس کی طرف سے آئے دن دوسرے دن تیسرے دن پانچویں دن ایک نیا اعلان آپ کے سامنے آتا ہے ابھی ریسنٹلی دونوں ائر لائنز نے مشترکہ طور پر ایک اعلان کیا ہے کہ جو فلائٹ رسٹرکشن سے چاہے وہ انڈیا پاکستان نیپال بنگلادش سری لنکا کوئی بھی کنٹری ہو تو ان کے لیے ساتھ اگست تک برقرار رہے گی ساتھ اگست کے بعد وہ لگ دیکھیں گے کہ فلائٹس اوپن کرنی ہیں یا نہیں لیکن اس اعلان پہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے یہ کوئی اوفیشل اعلان نہیں ہے یو اے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ائر لائنز کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس ایک راستہ موجود ہے اس راستے کو آپ اپنا کے اب یو اے بھی جا سکتے ہیں آپ سعودیہ ریبیا بھی جا سکتے ہیں اچھا اب آپ ویا قطر قطر کے طرح آپ چاہے تو دبائی جائیں یا یو اے جائیں یا سعودیہ رب جائیں ٹھیک ہے تھرڈ کنٹری سے جانا آپ کے لیے اللہ ہوئے لیکن ڈائریکلی پاکستان انڈیا نیپال بنگلہ دیش سری لنکا وغیرہ سے آپ نہیں جا سکتے نہ آپ سعودیہ رب جا سکتے ہیں نہ ہی آپ یو اے جا سکتے ہیں تو آپ تھرڈ کنٹری سے ہوکے وہاں پہ چودہ دن گزار کے آسانی سے دبائی جا سکتے ہیں آپ سے کوئی تفتیش نہیں کی جائے کوئی پوچھ گشن نہیں کی جائے گی کوئی آپ کے لیے پروبلمز کیریٹ نہیں کی جائیں گی اب قطر کا جو ویزا ہے وہ آن آرائیول ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پاکستانی ہو انڈینز ہو سب کے لیے آن آرائیول ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے توازن پہ توازن ان کی ایک ویب سائٹ ہے ایک ویب پورٹل ہے اس پہ جا کے آپ ریجسٹر کرتے ہو اپنی ڈیٹیلز پروائیڈ کرتے ہو آپ کا ویکسینیٹڈ ہونا ضرور یہ ان کی طرف سے چار اپرووڈ ویکسینز ہیں وہ آپ کو لگی ہونی چاہیے وہاں پہ آپ کو دس دن کوارنٹین میں بھی رکھیں گے باوجود اس کے کہ آپ نے ویکسین کروائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ آپ کو جو آن آرائیول ویزا دیا جائے گا اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کنفرم ہوتل بوکنگ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ ہو جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہو ٹھیک ہے ویزا کارڈ ہو ماسٹرڈ کارڈ ہو جو آپ باہر کسی کنٹری میں اس کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے اوپن ہو وہ اس کے اوپر کوئی ریسٹریکشن نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ روپے کارڈ لے کے جائیں یا پاکستان سے آپ تعلق رکھتے ہیں پے پاک والا کارڈ آپ لے کے جائیں جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ نہیں ہوتے ایسا کارڈ آپ نے نہیں لے کے جانا آپ نے ویزا کارڈ ماسٹرڈ کارڈ امریکن ایکسپریس یونین پے ایسا کارڈ جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہو وہ لے کے جانے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے اس سے آپ کی جو فیر سے سو کتری ریال وہ ڈیڈکٹ ہوگی اس کے علاوہ ایک سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے اہم بات ہے جو بہت سارے لوگ آپ کو نہیں بتا رہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پانچ ہزار کتری ریال ہونا ضروری ہے آپ سے ائرپورٹ پہ پوچھا جائے گا چیک کیا جائے گا کہ آپ کے پاس آیا پانچ ہزار کتری ریال موجود ہیں یا نہیں ٹھیک ہے وہ ہونا ضروری ہے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ کریڈٹ کارڈ ڈیوٹ کارڈ لے کے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے کارڈ میں اتنا پیسہ موجود ہے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کی بینک کی طرف سے لنک ڈاؤن ہوتا ہے کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے آپ کا کارڈ اس ٹائم کام نہیں کر رہا ہوتا تو اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ کارڈ ہیں ڈیفرنٹ بینکز کے تو آپ ایک سے زیادہ کارڈ لے کے جائیں جو انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہوں ٹھیک ہے نہیں تو پانچ ہزار کتری ریال آپ اپنے پاکٹ میں کیش لے کے جائیں کیش لے کے جانا زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ اگر آپ کتر پہنچ جاتے ہوئے ائرپورٹ پہ آپ کارڈ شو کرتے ہو کارڈ سے وہ چیک کریں گے جو امیگریشن کا عملہ ہے وہ چیک کرے گا کہ آپ کے پاس پانچ ہزار کتری ریال موجود ہیں یا نہیں اور اس ٹائم آپ کے کارڈ نے کام نہیں کیا تو آپ کو فوری طور پہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا آپ کو کتر میں انٹری نہیں ملے گی ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی کچھ انڈینز تھے سولہ سترہ انڈینز ان کو کتر سے ڈیپورٹ کر دیا گیا انہوں نے تقریباً جو تمام ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کی ہوئی تھی لیکن ان کے پاس پانچ ہزار کتری ریال موجود نہیں تھے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ان کو انٹری نہیں ملی تو پانچ ہزار کتری ریال ہونا ضروری ہے اچھا کتر کا ویزا آن آرائیول ابھی نہیں ہوا یہ ویزا پچھلے کچھ سال پہلے کتر نے آن آرائیول کر دیا تھا بہت ساری کنٹریز کے لیے اپنے ویزے کو تو یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے اور یہ جس ریکوائرمنٹ ہے پانچ ہزار کتری ریال کی یہ کوئی نئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ بھی پرانی ریکوائرمنٹ ہے بہت سارے لوگ نیوز جو ویب سائٹس ہیں یا نیوز پیپرز ہیں وہ یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ ریسنٹلی کتری گورنمنٹ نے ویزا آن آرائیول کیا ہے حالانکہ یہ کچھ سال پہلے ہی ہو چکا تھا ویزا آن آرائیول چاہے وہ پاکستانی ہو انڈینز ہو یا دوسری کنٹریز سے تعلق رکھنے والے لوگوں ان سب کے لیے لیکن ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ آپ نے جو ہے پانچ ہزار کتری ریال اپنے پاس رکھنے تو یہ ساری ریکوائرمنٹ آپ پوری کر کے آپ کتر جائیں گے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کارنٹین کرنا ہے دس دن کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کچھ دن تو رہیں گے چودہ دن تو آپ کو لازم وہاں پہ گزارنے چودہ دن آپ وہاں پہ گزاریں گے وہاں پہ آپ پھر اپنا پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے اس کے بھی آپ کا خرچے ہوں گے ریائش کا خرچہ ہوگا ہوتل کا کھانے پینے کا تو اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی اس کے بعد آپ نے اپنا فلائٹ کا ٹکٹ بک کرنا ہے کتر میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے کہ آپ کتر سے آپ انڈیا سے پاکستان سے یا نیپال بنگلہ دیش سیریو انکہ کسی کنٹری سے کتر جا رہے ہو اور آپ اپنے ساتھ ونوے ٹکٹ لے کے جا رہے ہو آپ نے ونوے ٹکٹ نہیں لے کے جانا آپ نے ریٹرن ٹکٹ لے کے جانا ہے ریٹرن ٹکٹ جو اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہو تو پاکستان ٹکٹر کتر to پاکستان ہونا چاہیے کتر to UAE نہیں ہونا چاہیے ان کو ڈاؤٹ ہوگا وہ آپ کا انٹری نہیں دیں گے ٹھیک ہے وابسی کا ٹکٹ آپ کے ہوم کنٹری کا ہونا چاہیے تو دوسرا جو ٹکٹ آپ نے بک کرنا ہے وہ کتر میں جا کے آپ نے بک کرنا ہے دوبائی کے لیے یا سعودی ایرپ کے لیے وہ ٹکٹ آپ نے وہاں جا کے بک کرنا ہے وہ پاکستان سے آپ بک کر کے نہ جائیں وہاں پہ بہت سارے ٹرائیویل ایجنٹس ہیں آپ کو ایزیلی ٹکٹ وہاں پہ مل جائے گا یا آن لائن آپ جو ہے اپنا ٹکٹ بائے کر سکتے ہیں کسی بھی ائر لائن سے کتر کے اوپر ٹرائیویل رسٹریکشن نہیں ہے اس وجہ سے آپ کتر سے دوبائی بھی جا سکتے ہیں یو ای جا سکتے ہیں یا آپ کتر سے سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک وے موجود ہے ٹھیک ہے ابھی فلائٹس اوپن ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے جو کوئیٹ کی سچویشن ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں جو سندھ پروائنس اس میں کمپریٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان کے اندر چوتھی لیئر اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے ریسٹرکشنز بڑھ گئی ہیں تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہو فلائٹ ریسٹرکشنز جو ہیں دوسری کنٹریز کے اندر گلف کنٹریز کے اندر اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا ابھی یہ ایک اچھا موقع ہے قطر کی فلائٹس کھلی ہوئی ہیں تو آپ وایا قطر دوبئی جائیں وایا قطر آپ سعودی عرب جائیں اگر آپ کا جانا ضروری ہے اگر آپ کا جانا بیٹھیں انتظار کریں آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی ان لوگوں کے لیے جن کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں اس کا لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا آئی بٹن میں اس کو کلک کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کچھ اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا